اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں آسیم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ڈائی جیکس ایم پی سیرپ کا یہ بہت ایفیکٹیو سیرپ ہے اور پاکسن کے اندر اس کا کسرہ سے استعمال کروے جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن سیمٹمز کے اندر مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سب ڈیٹیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اب واپس آتے ہیں ٹوپے کی طرف تو برینڈ نیم ہے اس کا ڈائی جیکس ایم پی ایبٹ فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے اب اگر بات کریں اس کی قیمت کی تو یہ آپ کو پینسٹھ روپے میں ایک سو بیس ایمل کا پیک پاکسانی مارکٹ میں عام دستیاب ملتا ہے اب اگر بات کی جائے اس میں موجود دعا کی تو اس میں الومینہ مگنیشیا اور سمیتھیکون یہ دو عدویات اس میں شامل کی گئی ہیں اب الومینہ مگنیشیا جو ہے یہ انٹیسٹ ہے انٹیسٹ بسکلی کیا کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے آپ کمیدے کی تضابیت کو کم کرنا جیسے کہ آپ کا میدہ بعض اوقات سپائسی فوڈ یا فاس فوڈ کھانے کی وجہ سے آپ کے میدے میں تضابیت ہو جاتی ہے یا بعض اوقات آپ واک نہیں کرتے زیادہ لیٹے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے میدے میں تضابیت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ عدویات بھی تضابیت کو زیادہ کرنے کی وجہ بنتی ہیں تو ان کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہونے والے مسائل ہارٹ برن جلن ہے سینے میں جلن ہو سکتی ہے میدے میں جلن ہو سکتی ہے اور تضابیت کسی فیلنگ ہوتی ہے اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سمیتھکون اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے میدے یا آنتریوں میں جو گیس ہوتی ہے فلٹرولنس ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جس کی وجہ سے آپ کو بلوٹنگ ہو جاتی ہے آپ دسکومفٹ فیل کرتے ہیں اور گیس کی وجہ سے آپ کے میدے میں درد بھی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے نیچے منشن ہے کہ یہ مکس فروٹ فلیور میں دستیاب ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ریلیف فرام ہارٹ برن یعنی سینے کی جلن سے ایسیڈیٹی یعنی تضابیت سے اور ریفلیکٹلنس یعنی گیس سے بھی آپ کو ریلیف دیتا ہے اب اگر بات کریں اس کے نقصانات یعنی سیڈیفیکٹس کی تو اس میں مو کا خوشک ہونا، سردرد، الٹی مطلی کی قفیت کا ہونا اور گنودگی ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو بارہ سال سے بڑے فراد میں ایک سے دو چائے کے چمچ یا حسبے ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے اور رات کے وقت علامہ سے بچنے کے لیے دو چائے کے چمچ استعمال کریں اور پائن سے بارہ سال کے بچوں کے لیے آپ اس ڈوز کا ہاف استعمال کریں یعنی آدھا چمچ استعمال کروا سکتے ہیں آپ اس کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ سب معلومات تھی ڈائیکس ایم پی سیرپ کی امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ